تو آخر کار ایک لمبے انتظار کے بعد پنجاب نیشنل بینک نے ٹیرم ڈیپوزٹ کے اوپر ملنے والی جو بیازدریں ہیں ان میں بدلاب کر دیا ہے جی ہاں دوستو صحیح سنا آپ نے آج کی سویڈی میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گی کہ پنجاب نیشنل بینک کی جو نئی بیازدریں ہوں گی وہ کیا ہوں گی اور ان کے بہاب پر اگر آپ انویسمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے نئی بیازدروں کے حساب سے کتنی مچورٹی ویلیو مل جائے گی سو دوستو ٹوپک آپ کو پتہ چل چکا ہے تو چلیے بینہ کسی دیری کے شروع کرتے ہیں ہمارا ویڈیو ہاں جی تو فرنڈز کیسے ہیں آپ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور دوست گگندیب آپ کے اپنے فیورٹ چینل جی ڈیٹیکی سے تو دیکھیں دوستو میں نے پنجاب نیشنل بینک کی افیشل ویبسٹ کو اوپن کیا ہے سو جیسے ہی میں نیچے آکے دیپوزٹ پر کلک کرتا ہوں تو ہمارے سامنے ایک نیا ویپیج کھل کے آ جائے گا میں انٹرس ریٹ پر کلک کروں گا اس کے بعد دومیسٹک ٹیرم ڈیپوزٹ تو دیکھیں دومیسٹک ٹیرم ڈیپوزٹ بلو آر ایس ٹو کروڑس انٹرس ریٹ ریوائز ایک گیارہ دوہزار تئیس یعنی کہ اسی مہینے ایک نومبر سے جو بیاز درے ہیں وہ ریوائز کی گئی ہیں تو کیا ہوں گی نئی بیاز دریں تو میں کلک کرتا ہوں تو دیکھیں ٹیبل ہمارے سامنے کھل کے آ چکا ہے میں تھوڑا زون کرتا ہوں پہلے تو دیکھیں فرنس آپ اپنی سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں اگر ہم بات کریں بیاز دروں کی سات سے چودہ دن پندرہ سے انتیس دن کے لیے تو دیکھیں بیاز دریں جو ہیں وہ سیم ہی ہیں سینئر سیڈزنز پہ سوپر سینئر سیڈزنز پہ اس کے علاوہ اگر ہم تیس سے پینتالیس دن یا چھالیس سے نبی دن کے لیے اگر ہم بات کریں تو ان کے اوپر بھی بیاز دروں میں کوئی بھی بدلاغ نہیں کیا گیا ہے لیکن جو سب سے بڑا بدلاغ کیا گیا ہے وہ ہے جی چھ مہینے کی فکس دیپوزٹ کے اوپر دیکھیں آپ اپنی سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں 180 دنوں سے لے کر 270 دنوں تک کی اگر آپ fix deposit کرواتے ہیں تو پہلے جو 5.50% rate of interest تھا اب بڑھا کر 6.00% کیا گیا ہے senior citizens پہ 6.00% تھا اب اسے بڑھا کر 6.50% کیا گیا ہے اور 6.30% super senior citizens کے اوپر اب اسے بڑھا کر 6.80% کر دیا گیا ہے جی اس کے علاوہ دیکھئے 271 دنوں سے لے کر اگر آپ less than one year ایک سال کے لیے fix deposit کرواتے ہیں تو آپ کو جو rate of interest پہلے 5.80% ملتا تھا اب 6.25% ملے گا جی اگر ہم بات کریں senior citizens کی 6.30% rate of interest ملتا تھا جی اب 6.75% ملے گا super senior citizens پہ 6.60% جو rate of interest تھا اب 7.05% ملے گا جی باقی دوستو اگر ہم بات کریں ایک سال کی fix deposit کے اوپر بالکل بھی بدلاب نہیں کیے گئے ہیں 444 day special fd plan اس میں بھی کچھ بدلاب نہیں کیا گیا ہے اگر ہم بات کریں long term کی fix deposits so آپ اپنی سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی بدلاب نہیں کیا گیا ہے چاہے وہ دو سے تین سال کے لیے ہو یا پھر تین سے پان سال کے لیے ہو سو سب سے بڑے بدلاب جو کیے گئے ہیں وہ دو دیکھئے ایسے plan جو کہ ایک سو اسی دنوں سے لے کر دو سو ستر دن تک اور دو سو اکتر دنوں سے لے کر لیس دن ایک سال تک کے جو بیاز درے ہیں ان میں بدلاب کیا گیا ہے تو اب مان لیجئے اگر آپ ایک سال کی fix deposit کرواتے ہیں تو ایک سال کی fix deposit کے اوپر rate of interest جو ہیں 6.75% senior citizens پہ 7.25% اور super senior citizens پہ 7.55% تو ان کے بحاظ پر اگر آپ term deposit یا fix deposit کرواتے ہیں تو آپ کو کتنی maturity value ملے گی ایک سال کے بعد کتنے پیسے کے اوپر اب ہم وہ بھی جان لیتے ہیں تو دیکھئے میں fd calculator open کروں گا پہلے تو دیکھئے فرنس میں نے fd calculator open کیا ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے 50,000 روپے کی rate of interest کتنا ہے جی 6.75% اور جو time period ہوگا وہ کتنا ہوگا جی ایک سال کے لیے تو میں calculate کروں گا دیکھئے کیا ہوگا جی 50,000 کے اوپر آپ کی جو maturity value بن جائے گی وہ کتنی ہے 50,461 روپے اسی طرح سے اگر ہم 7.25% کی بات کریں یعنی senior citizens کے اوپر تو دیکھئے senior citizens کے اوپر آپ کی جو maturity value بنے گی وہ کتنی ہو جائے گی 53,724 روپیز ٹھیک ہے دوستو اگر ہم بات کریں ایک لاکھ کی تو دیکھیں میں ایک لاکھ فیل کروں گا کیا ہوگا جی 6.75% کے حساب سے میں calculate کرتا ہوں تو آپ کی جو maturity value ہے وہ کتنی ہوگی ایک لاکھ چھے ہزار نو سو بائیس روپے اگر ہم بات کریں senior citizens کی سو senior citizens کے اوپر کتنی maturity value ملے گی جی ایک لاکھ ساتھ ہزار چار سو انچاس روپے ٹھیک ہے دوستو سو آگے ہم بات کریں گے پانچ لاکھ کی تو میں پانچ لاکھ فیل کروں گا پانچ لاکھ کے اوپر 6.75% کے حساب سے اگر ہم calculate کریں تو maturity value کتنی ہوگی جی پانچ لاکھ چونتیس ہزار چھے سو تیرہ روپے اگر ہم بات کریں senior citizens کی تو senior citizens پہ دیکھئے آپ کی جو maturity amount وہ کتنی ہوگی پانچ لاکھ سنتیس ہزار دوستو سنتالیس روپے سو لاس میں بات کرتے ہیں جی دس لاکھ کی دیکھئے میں نے دس لاکھ روپے فیل کی ہیں 6.75% کے حساب سے اگر ہم calculate کریں تو کیا ہوگا جی 10 لاکھ سسٹی نائن تھاؤزنڈ 227 روپیز آپ کو maturity value ملے گی اگر ہم بات کریں senior citizens کی سو senior citizens کے اوپر دیکھئے 10 لاکھ 74,495 روپے یعنی 74,495 روپے آپ کو بیاج کے روم میں مل جائیں گے سو دیکھا دوستو کتنی آسانی سے آج ہم نے پنجاب national bank میں جو بیاز درو میں بدلاب کیے گئے ہیں ان کے بارے میں جان لیا اور یہ بھی جان لیا کہ اگر آپ نئی بیاز درو کے حساب سے investment کرتے ہیں تو آپ کو جو کتنی maturity value مل جائے گی سو دوستو میر کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کے مند میں فیبی کو ڈوٹ ہو تو آپ ہم ایک میٹ کے مادن سے پوچھ سکتے ہیں سو فرینڈز اس ویڈیو میں اتنا ہے